مورکین حیران ہیں کہ دنیا کے نقشے پر ایک ایسی قوم بھی موجود ہے جس کی قومی زمان اردو ہے قومی طرحنا فارسی میں ہے قوانین انگریزی زمان میں مذہب عربی زمان میں ڈرامے ترکی فلم ہندوستانی خواہشات یورپین آداد جاہلانہ حرکات درندگانہ اور خواہ مدینہ منورہ میں دفن ہونے اکثر کافی لوگ یہ کمنٹ بھی کرتے ہیں پاکستان میں زیادہ تر جاہل وہ ہے جو گریب ہیں مزدوری کرتے ہیں بیلداری کرتے ہیں پھل پھروٹ بیجتے ہیں سبزی بیجتے ہیں وہ لوگ زیادہ جاہل ہیں میں ان لوگوں کی غلط فیمی پہلے بھی دور کرتا ہوں اور آج پھر دور کریں گے جو مجھے کمنٹ کر کے پاکستان کا پک شکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے بھائیوں آج کا ویڈیو سرپ آپ کے لئے ہے آپ دیکھیں ان پاکستانی پڑھی لکھی عوام جو کولیج اٹھوڈنٹ ہیں ان کی کیا جہنیت ہے ہندوستان کے بارے میں اور ہندوستان کے لوگوں کے بارے میں آپ کے پاکستان سے محبت کا بخار نہ اتر جائے نا تو سارے پیسے باپس تو بینہ دیر کیا چلتے پاکستان کونس افیکٹ ہے جس سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے بیٹر ہے انڈیا سے میرے خیال سے پاکستان کافی بیٹر ہے انڈیا سے کیونکہ پاکستان کا جو اپنی آرمی کی تاریب کرنے کے اندر دیر لگا دی اس سے پتا چلتا کہ کا آرمی کتنی کابل ہے اور کتنی نہ کارا ہے دیکھیں بہت سے ہیں مطلب ایک تو ہماری آرمی ہے سب سے بیسٹ ہمارا پاس جو آرمی ہماری انڈیا سے بہت بہتر ہے ان پاکستانیوں کو پتا نہیں کیوں ایسے لگتا ہے کہ ان کی آرمی سب سے بہتر ہے جبکہ چار جنگیں وہ ہار چکے ٹی ٹی پی والے آئے دن ان کی آرمی والوں کو ٹھوک جاتے ہیں افغان ووڈر پہ افغانی ان کو ٹھوک رہے ہیں بلوچستان میں بلوچ لبرل آرمی ان کو ٹھوک جاتی ہے ملک کے دو بٹوارے کروا چکے ہیں پھر بھی پتا نہیں کیوں ان جائلوں کو لگتا ہے کہ ہماری آرمی نمبر ون ہے اس کے بعد ہماری جو ہے انڈسٹری آئی ٹھنک سے اس سے بہتر ہے اس کے بعد یہاں کے لوگ پاکستان اور انڈیا کی لوگوں کا بہت بڑا جو ہے وہ ایک سین ہے پاکستان کی لوگ پوزیٹیو ہیں انڈیا کی لوگ پوزیٹیو بلکل بھی نہیں ہے سب سے جہریلا کوئی ملک ہے تو وہ ہے پاکستان باقی یہاں پر پاکستان میں جو مائنورٹیز ہیں ان کو کافی زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے انڈیا کے انڈیا میں پاکستان ہمیں پتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں آج کل اور کشمیر کا پیشلے دنیا جو انڈسیڈنس ہوئے اس کے بعد سارا کچھ اس حساب سے کافی زیادہ کہنے کے حساب سے پاکستان بیٹر ہے انڈیا میں کچھ بھی ایسے گرس نہیں ہے کہ اس کو اچھا کہا جائے پاکی یہ ہے کہ انڈیا کی ہمارے پڑھائی میں وہ ہم سے آگیا ہے اس کے بعد وہاں کا آئی ٹی اچھا ہے ہم سے کچھ ہے چیزیں جس میں وہ ہم سے اچھا ہے لیکن ہم بھی اتنے پیچھے نہیں ہیں لیکن ہے تھوڑا سے کہہ سکتے ہیں اور تم اپنی مائنورٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہو یہ تم کو ایک پاکستان ہی بتائے گا نا تو تمہارے موں پہ جیادہ کر رہا تھا پاکستان ہی ایسا ملک ہے جس کے عوام دنیا بھر میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم میں اس کے خلاف بولنے پر آپ کو پہلی اصاف میں دکھائی دیں گے ہزاروں میل دور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے امریکہ کے اندر اسلاموفویہ پھیل رہا ہے کینیڈا اور فرانس کے اندر مسلمانوں پر جبر کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ شام کی بات کریں گے عراق کی بات کریں گے کشمیر کی بات کریں گے لیکن اگر بات کسی کی نہیں کریں گے تو وہ اپنے ملک میں جو مائنورٹیز ہیں اپنے ملک کے جو کمزور طبقات ہیں اپنے ملک کے اندر جو اقلیتیں ہیں اپنے ملک کے اندر جو underprivilege اور downtrodden masses ہیں ان کا ذکر کرنے سے پہلے ان کی زبان جل جائے گی اور کبھی یہ نہیں سنیں گے آپ کہ ہمارے ملک کے اندر لوگوں کے کیا حال ہیں وہ آپ کو سنائی نہیں دیکھا کبھی تو آج ذرا ایک ایسی ایشو کی بات کرتے ہیں جس پہ کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے اور نہ کسی کو لگتا ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر صرف دو فیصد ہندو بستے ہیں اور پارٹیشن سے لے کے اب تک ان کا نمبر بھی بڑا نہیں ہے وہ کیوں نہیں بڑا وہ آپ کے سامنے ہے کہ اتنے اچھے یہاں پہ ہم نے حالات پیدا کی ہیں کہ یا تو وہ مائگریٹ کر جاتے ہیں یا پھر ان کے لئے حالات اتنے سازگار ہوتے ہی نہیں ہیں کہ یہ نمبر بڑھ سکے اور باقی سب کا بڑھتا رہا ان کا نہیں بڑھا تو وہ دو پرسنٹ کے حالات سندھ کے اندر کیا ہیں کہ فورسیبل کنورجن ہو رہی ہے پوری دنیا پاکستان کو کنڈیم کر رہی ہے اور میڈیا اس پر خاموش ہے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو آج ذرا آپ سے یہ سٹیٹس اور یہ فگرز اور فیکٹس شیئر کرتے ہیں کہ یہ کس بڑے الارمنگ نمبر میں یہ کام ہو رہا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ساؤدن سندھ کے جو علاقے ہیں جس میں تھرپار کا عمر کوٹ ہے میرپور خاص ہے سب سے زیادہ کیسز فورسٹ کنورجن یعنی کہ جبری مذہب کی تبدیلی کے وہاں پر ریپورٹ ہوتے ہیں یہ وہ کیس ہے جو آپ نے کیلاش کمیونٹی کے بارے میں بھی سنا ہوگا جو کیلاش میں خواتین ہوتی ہیں وہ بھی ان کا نمبر دن بدن سکڑتا جا رہا ہے اسی لیے اور سب کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے تو اب اس میں اس سے پہلے کہ آپ مجھ پر کسی پروپاگینڈا کا یا الزام تراشی کا الزام لگا دیں تو میں آپ کو یو این ای سی آر کی ریپورٹ کوٹ کروں گا یو این پیو کی ریپورٹ کوٹ کروں گا اس کے علاوہ گندھارہ اور آر ایفی کے نام سے ایک ارگنیزیشن ہے اس کے سٹیٹس کوٹ کروں گا اور ایچ آر سی پی جو پاکستان کا ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کے سٹیٹس شیئر کروں گا اگر آپ نے اس حوالے سے کوئی پروپاگینڈا کا الزام لگانا ہے تو آپ ان پر لگا لیجیے گا لیکن یہ فیکس ان فگر پوری دنیا میں ایکسپٹ کیے جا رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے جو ہے وہ ان کی کنورجن کی جاتی ہے اس طرح سے کبھی گن پوائنٹ کے اوپر اور کبھی ان کی فیملی کو تھرٹن کر کے اس طرح کے بہت سے کیسز ریسنٹلی بھی سامنے ہیں جب ایک خاتون کی ویڈیو بھی سرفیس کر رہی ہے جس میں وہ کچھ نام لے رہی ہے بڈیروں کے جو اس کو اٹھا کر لے گئے اور اس کو گن پوائنٹ پر کہا کہ اپنا فید جو ہے وہ چینج کرو اور اس نے نہیں کیا کچھ دن کیاپٹیوٹی میں رہی اور وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی اپنی فیملی سے ریجوائن ہو گئی تو اب اس نے اکایا کہ مجھے ابھی جان کا خطر ہے تو یہ مجھے شادی گئے مجھے مذہب میں ٹرے دی تھے آئیں واپس مہتن میں آئیں مہتن میں آئیں مجھے بلک میل کری کھنے بھی آئیں کیر کھنی ہو تو گئی کپال بمبروں کھنی ہوئے ہوتے مجھے کورٹر میں کھنی ہو مجھے مسلمان تھی مسلمان تھی رہے میں یہ سمتا ہوں کہ پاکستان جو اپنے حقائق کو چھپاتا نہیں ہے اور انڈیا جو اپنی اصلی جو بات ہے اس کو چھپاتا ہے اور جو جوٹی باتیں وہ سامنے لاتے ہیں یہ ہوتے پکے جائیں انڈیا جو لمبی لمبی چھوڑ جاتے ہیں پاکستانی اپنی جو کام کرتے ہیں اس کو تسلیم کر لیتے ہیں وگر وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے ابھی جو انڈیا کے اندر چال رہا ہے وہ دیکھ لیں آپ کے لوگوں کو ان سے حقوق جہاں وہ چھینے جا رہے ہیں مار رہے سالے کا کھوپڑی دوڑ رہے کھوپڑی دوڑ سالے کا اتجاج کر رہے ہیں مگر پھر بھی وہ ان کے خلافیت کر رہے ہیں دوسرا وہ ظلم کی وجہ سے نا مظلوم پہ ظلم کرے گا جو حقوق ہوں گے لوگوں کو ان کو دے گا نہیں اس وجہ سے نا وہ سائیکو ٹائپ اور اس طرح کے لوگ بان گیا کہ وہ صرف ظلم کرنے پر اتر جائے ہیں اور ان کی بہت سی تحریکیں ہی چال پڑی ہیں جیسے وہ سیکھ سینہ اور جو لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بات پر قتل کار دیتے ہیں اس وجہ سے نا ہم انڈیا سے کافی دیکھ رہے ہیں پاکستانیوں کی جہال ہے اب بھی اڑا ہوگے پاکستانیوں کے ساتھ محبت کے تو ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں کیا آپ سوچ رکھتے ہیں تمہارے لیے یہ پڑے لکھے پاکستانی پاکستان کی رگ میں جھہر برا ہوا جھہر لکھ لو یہ بات ہندوستانیوں کے یہ کبھی سگے نہیں ہو سکتے ہیں کبھی بھی پاکستان جو ہے مطلب زیادہ ریلیسٹک سوچتا ہے انڈیا جو ہے نا وہ پیٹر آٹیزم زیادہ ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ صحیح کریں یا غلط کریں وہ بس اپنی کنٹری کو مطلب دیفینڈ کرتے ہیں اور ہم جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہم غلط ہوتا ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ پاکستانی گلتی ہے اور وہ اپنی غلطی کے بھی ایکسپ نہیں کرتے ہیں بہت سے یہ سب دوگلا پنا ہے آپ بتائیں کچھ we have freedom to practice our religion and secondly ہمارا culture زیادہ بہتر ہے ان سے it's cleaner and I believe پاکستانی people they are more decent it's human rights کے حوالے سے کیونکہ جو انڈیا ہے وہاں پہ یہ کارسٹ اور صحابتی چیزوں کی بیسی پہ discrimination بہت کی جاتی ہے آہے آہے کلچر بہتر ہے کارسٹ سسٹم ہے کیوں تمہارے یہاں احمدیوں کو چنچن کے مار دیا جاتا ہے ان کو مسلمان تک نہیں مانتے ہو آپ لگتے ہو کیوں تم سیاہوں کو بقریوں کی طرح کار دیتے ہو کیوں سیاہ کی مجیدوں میں دھما کے کرتے ہو یہ گلگی پلدستان سب سے پہلے احمد ایک بڑا اشو یہ ہے یہ شیعہ سنی کا اشو ایک ہو جائے یہ شیعہ سنی ختم ہو جائے بائی بندی بنے پھول کا گلدستہ بنے پھر یہ اتنا ترکی کرے گا اتنا ترکی ہے یہ ترکی ہونا نہیں شیعہ سنی میں کس نے اُلجایا ہو ہے یہ تو ان کا کام ہے ادھاروں کا کام ہے جتنی فرقاوار یہ تم لوگوں میں ہے اور تمہارے پاکستان میں ہے پھوری دنیا میں کئی نہیں ہے کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کچھ فیکٹرز ہیں اس پر انڈیا بیٹھے ہیں کچھ فیکٹرز ہیں پاکستان بیٹھے ہیں ایسا کونس ایفیکٹ ایڈکیشن سسٹم انڈیا کا بیسٹ ہے پاکستانی کمپیریٹیوی اور جو دیفنس سسٹم ہے وہ پاکستان کا بیسٹ ہے میں اس ٹاپک کے انگیرز میں جانا چاہوں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان انڈیا سے بیٹھر نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ان کی ایڈکیشن سسٹم دیکھے وہ بیٹھر ہیں پاکستان سے اور انڈسٹریز کا آپ حال دے سکتے ہیں پاکستان میں بہت خراب ہے اور انڈیا ٹاپ پہ جا رہا ہے آئی ٹی میں بھی ان کے سی او آپ کا گوگل کا انڈیا ہے فیس بوک آپ دیکھ لیں سارے ورکرز ایمپلوئیز سی او انڈیا نہیں ہے تو میں اس ٹاپک کے انگیرز میں جانا چاہوں گا کچھ بھی اچھا نہیں ہے ان میں پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائنورٹیز کو عزت دی جاتی ہے ادھر انسیڈنس آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ویڈیوز لیک ہو رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس لحاظ سے پاکستان میں کاؤں گا بہتر ہے اب یہ پاکستانی ہو کے یہ چیز سوچ رہے ہو ایسا تو نہیں کہ پاکستانی ہو کے آپ پاکستان کی تاریف کر رہے ہو انڈیا کی برائی کر رہے ہو میں بلکل نیوٹرل ہو کے کہہ رہا ہوں میں جو ان کی بہتر ہے چیزیں میں ان کو سپورٹ کروں گا اور جو پاکستان کی بہتر ہے میں ان کو سپورٹ کروں گا اوکے آپ بتائیں زیادہ باتیں تو ان کی ٹھیک ہے کہ انڈیا زیادہ تک کافی زیادہ فیلز میں ہم سے آگئے ہیں لیکن کچھ باتیں میں اگر ان کے حق میں جاؤں پاکستان میں تو یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی بہتر ہے انڈیا سے مطلب انڈیا کے پاس زیادہ ٹیکنولوجی ہو بھلے ہو لیکن ان کی پلاننگ ہماری پلاننگ زیادہ اچھی ہے ہم وار میں اور ہماری زیادہ اچھی پلاننگ ہے اور آرمی ان سے زیادہ بہتر ہے اور اس کے علاوہ منورٹیز کی جیسے بات کی منورٹیز ہمیں زیادہ پروٹیکٹیڈ ہیں ان سے زیادہ ان میں منورٹیز تک زلم ہوتے ہیں اور کافی زیادہ ویسے بھی دنیا پتہ ہے ان کو کہ کافی زیادہ مظالم ہوتے ہیں انڈیا میں پاکستان کی یہ بات ہے کہ یہ منورٹیز سیف ہیں انڈیا سے زیادہ بس یہی اس کے علاوہ تو زیادہ انڈیا میں ہیں اگر ہم پاکستان نیلی کا کمپرانزن کریں تو میرے خیال میں یہ ہے کہ بہت سارے افیکٹر ہیں ہم میں میں سمجھتا ہوں کہ حبل وطنی کا وجذبہ ان سے بیٹر ہوتا ہے جیسے جو آپ کو شو ہوتا ہے دیفینس میں آرمی یہ ان کی ریکرٹمنٹ پوری نہیں پاری ہوتی جہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اداس ہو گیا تھا کہ مسلیکٹ کیوں نہیں ہوئے تو یہ آپ شو ہوتا ہے کہ آپ اپنے وطن کے لیے آپ کی ڈیووشن کتنی اور تمہاری آرمی کے بارے میں ایک قاوت بھی چلتی ہے وہ تمہارے پاکستان میں چلتی ہے جنگ قدی جیتی نہیں چناؤ قدی ہاریانی اور تمہاری آرمی تمہارے جوانوں کی کتنی قدر کرتی ہے کارگل کے اندر چار سو لاشوں کو اٹھانے سے منع کر دیا تھا ہمارے ہندوستانی بھائیوں نے ان کو اٹھا کے دفنا ہے تھا یہ ہے تمہاری پاکستان کی آرمی کا دو گلا چہرہ ہاں تو شانتی کے قبوتر اڑانے والو اب آپ بھی بتا دو کہ پاکستان کے ساتھ میں کیسا بیوار کیا جائے کیا یہ شانتی کے لائک ہیں آپ کے جو بیچار ہے بلکل ان کا سواگت ہے آپ کے لئے پاکستان سے ریلیٹڈ وڈی لات رہتا ہے جائے ہندوستان مہترم جائے شیر رام جائے شیر رام